اسلام علیکم ڈیئر ایس پرنٹس ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل اور آج ہم جو ایم سی کیوز دسکس کریں گے وہ ہیں ارٹس ریلیونٹ جتنے بھی امپورٹن ایم سی کیوز ہیں آج ہم وہ دسکس کریں گے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک ڈیگرام ڈراؤ کی ہوئی ارٹس کی اس میں ارٹس کے حوالے سے جو اس کا میجر سٹیکچر ہے وہ بے آپ کو سمجھاؤں گا اب دیکھیں جو اوپر والا پورشن ہے اس کو ہم نارت پول کہتے ہیں اور جو اس کا نیچے والا حصہ ہے اسے ساؤت پول کہتے ہیں اور اس کا جو انگل ہے وہ نائنٹی ڈگری ہے نارت پول بھی نائنٹی ڈگری ہے ساؤت پول بھی نائنٹی ڈگری ہے اس کے بعد ایک اور امیجنری لائن ہے جو کہ درمیان میں راہ کی گئی ہے اس کو ہم ایکویٹر کہیں گے اور نارت پول سے جو نیچے والی ایک ایمیجنری لائن ہے اس کو ہم آرکٹک سرکل کہتے ہیں اور ان دی سیم مینر ساؤت پول سے اوپر جو ایک ایمیجنری لائن ہے اس کو انٹارکٹک سرکل کہا جاتا ہے اب اس کا جو اینگل ہے وہ ہے سکسی سکس پوائنٹ فائیو سکسی سکس پوائنٹ فائیو ساؤت ساؤت سکسی سکس پوائنٹ فائیو ساؤت نارہ اب ایک ایمیجنری لائن جو ایشی کو کروس کرتی ہے اس کو ہم ٹرامک آف کینسر کہا جاتا ہے ٹرامک آس کینسر کا جو اینگل ہے وہ ہے ٹوانٹی ٹری پنٹ فائیو دیگری ساؤت دیگری یہ نارہ سے جو آرکٹک سرکل ہے آرکٹک سرکل سے جو نیچے والی ایمیجنری لائن ہوتی اس کو ٹرامک آس کینسر کہتے ہیں اور اور یہاں پہ انٹارکک سرکل کے اوپر بار جو امیرین لائن ہوتی ہے اس کو ہم ٹروپک آف کیپریکان کہتے ہیں یہ بھی ٹوئنڈی تھری پنٹ فائف ڈگری سنڈی گریٹ ایکویٹر اس پہ لائی کرتا ہے زیرو ڈگری سنڈی گریٹ پہ لائی کرتا ہے تو یہ تھوڑا سا اس کا ریلونٹ میں نے آپ کو بیسک انفرمیشن دی آرس کے سٹکچر کے بارے میں اب پاکستان کہاں پہ لائی کرتا ہے جو امسیکیوز آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پاکستان لائیز انڈی ٹروپک آف کینسر یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان کہاں لائی کرتا ہے پاکستان ٹروپک آف کینسر میں لائی کرتا ہے اب اس کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ امسیکیوز ہیں جو میں آپ ساتھ دسکوز کرنا چاہوں گا اب پوری دنیا کے اندر جو ٹوٹل زونز ہیں وہ ہیں ٹوئنڈی فور اور آرٹھ میں جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ جو کہ نیپال میں واقعی ہے سب سے بڑی چوٹی دنیا کی اور اس کی جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ ہے آٹھ ہزار آٹھ سو ایٹسالیس میٹر ڈبل ایٹ فور ایٹ میٹر اس کی جو ٹوٹل لیندھ ہے اور ایج آف آرٹھ جو ہے وہ ہے فور پڑھ فائف بلین یئر روٹیشن سپیڈ جو ہے آرٹھ کی وہ ہے سو نو سو ستر کلومیٹر پار آر ریولوشن سپیڈ جو ہے آرٹھ کی وہ ہے ایک لاکھ سات ہزار دو سو کلومیٹر پار آر اور جو ایلیمنٹس آرٹھ کلاس کے اندر پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ وہ ہے اکسیجن سب سے زیادہ پائے جاتا ہے آرٹھ کلاس میں وہ کتنے پرسنٹ پائے جاتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ ہے فورٹی سیکس پوائنٹ سیکس ڈگری سینڈ ڈگری اس کے بعد جو دوسرا ایلیمنٹ جو پائے جاتا ہے کسرت میں وہ ہے سیلیکون ڈگری سینڈ ڈگری سینڈ ڈگری اور آرٹھ کے اندر جو سب سے بڑا کمپاؤنڈ ہے آرٹھ کلاس میں وہ کونس ہے یہ بھی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اس کو ہم سیلیکون ڈائیک سائیڈ کہتے ہیں ایس آئی او ڈبل ڈبل ڈو اور زمین کی سروس کے اوپر جو لویس پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیڈ سی اور زمین کی زمین کے جو ڈیپیس پوائنٹ ہے ڈیپیس پوائنٹ آف آرٹھ وہ ہے شیلینجر ڈیپ ان میریانا ٹرنچ میریانا ٹرنچ جو ہے وہ کہاں پہ لائی کرتا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے یہ پیسیفک اوشن کے اندر لائی کرتا ہے اور جو سب سے بڑا دن ہوتا ہے لارجس ڈی وہ ہے ٹوئنٹی ٹو جون نارتھ کے اندر اور اس کے بعد جو آپ کا ساؤتھ نارتھ میں ٹوئنٹی ٹو جون ہے اور ساؤتھ میں ٹوئنٹی ٹو دسمبر ہے اور سب سے چھوٹا جو دن ہوتا ہے شاوٹس ڈے وہ ہے ٹوئنٹی فاسٹ ٹوئنٹی فاسٹ دسمبر ٹو نارتھ اور ٹوئنٹی ڈی ون جون ساؤت یہ بڑی امپورٹنٹ ایم سیکیوز ہیں تو لہذا آپ ان کو بڑی توجہ کے ساتھ کیجئے گا ان کو آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے رجسٹر کے اوپر یا ان کا اس کا سکرین شورٹ لے رہنا ہے اپنے روٹیشن پیر جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہی روٹیشن پیر جو ہے ٹوئنٹی ٹری اور سیفٹی سیکس منٹس اور فور سیکنڈ میں اس کی آر کیا روٹیٹ کرتی ہے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے ٹوئنٹی ٹری آرز فورٹی سیکس منٹس اور ریرو سیکنڈز فور سیکنڈز اور ایکوٹیریل جو انکلینیشن ہے وہ ہے چھے ازار تین سو اٹھتر کلومیٹر اور جیوگرافی میں جو ٹوٹل ٹیمز ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں فائیف